عزیز دوستو اور پیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو پہلا جو ورڈ ہونا چاہیے پہلا جو سنٹینس ہونا چاہیے زبان پر وہ کیا ہونا چاہیے تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے ملے تو اسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو جواب میں ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو آج سے ہی اس پر عمل کریں جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں آپ جانتے ہیں السلام علیکم کہنے سے دس نیکی ملتی ہے ورحمت اللہ کہنے سے بیس نیکی اور برکاتہ کہنے سے تیس نیکی تو آپ چلتے پھرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے تیس نیکی اپنے نام وعمال میں لکھوا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا افسوس شلام بینکم کہ تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو سلام کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں دوریاں ختم ہوتی ہیں تو ہم اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنے آپس میں سلام کو رواج دیں سلام کو عام کریں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں جو نفرتیں ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوتی نظر آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ